جہاں سونے کے دام دو لاکھ سے کم ہونے کا نہیں لے رہے نام وہیں سونے کی قیمت کی ایک اور الچی اڑان ملک میں سونے کی فیتولہ قیمت میں آج پھر اضافہ ہو گیا اور پاکستان جیمز اینڈ ڈیولرز ایسوسییشن کی جانب سے جاری کردہ دادو شمار کے مطابق سونے کی فیتولہ قیمت میں آج سولہ سو روپے کا اضافہ ہوا ہے جس کے بعد ملک میں سونے کی فیتولہ قیمت دو لاکھ چودہ ہزار آٹھ سو روپے ہو گئی ہے دس گرام سونے کا بھاؤ ایک ہزار تین سو اکتر روپے اضافہ سے ایک لاکھ چوراسی ہزار ایک سو چھپن روپے ہے ملک مستحقم معیشت کی طرف گامزن اسٹاک ایکسچینج بھی مضبط رخ دکھانے لگا معیشت کی صورتحال بہتری کی طرف جا رہی ہے ہم آئی میف کے قرضہ ملنے کے بعد اس صورتحال کو بہتر مزید کیسے کر سکتے ہیں قرض بحالی کے روشن امکان بول نے نبھائی اپنی صحافتی ذمہ داریاں مہنگائی سے پریشان عوام کے لیے اٹھائی آواز ریپوٹر اور اقصادی ماہرین کے سب سے بڑے پینل کے ساتھ بول کی مشن معیشت کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن 63 فیصد عوام نے دیکھی اپنی سکرینز پر اگر ایک کیسی صدیقی ہم انڈسٹری کی کوئی بات کریں تو اس میں پھر انفرمیشن ٹکنالوجی جو ہے وہ ٹاپ پر آتی ہے اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے بول عوامی مسائل کو اجاہ کر کرنے میں سب سے آگے دیکھئے بول کی اگلی ٹرانسمیشن میں موبائل لون ایپ کا بڑا سکیم کیسے ہوا بے نقاب سائیبر کریم سرکل راوٹ بینڈی کی مختلف ہے علاقوں میں کاروائیاں لیک ملنگ میں ملابس آن لائن لون ایپس کے نو ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہیں اگر اس سکینڈل سے متعلق آپ کے پاس ہیں حقائق تو بنیئے بول انویسٹیکیشن کا حصہ آپ کی شناک اور تمام تر معلومات خوفیہ رکھی جائیں گی تو بس ہمیں ای میل کریں یا ووٹس ایپ کریں 0337-0310-377 سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے